اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ففت سبجیکٹ اردو ٹاپک بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہم اس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں ہم نے پچھلا سبق ہوا مکمل کیا آج ہم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے آپ میں سے بہت سارے بچے جانتے ہوں گے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے آج ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون تھی کیسی تھی اور ان کی جو اخلاقیات ہیں وہ کیسے تھے ان کے کام کیسے تھے وہ کیسی تھی انہی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے تو ہم ان سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اوپر دیکھیں گے یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں یہاں پہ ہے ساجزادی 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 ہوتا ہے بیٹی کو کہتے ہیں جس کو اسی آبی زمان میں تھی آہتے ہیں لڑکی خدمت گزار جو خدمت کرتا ہے اس کو خدمت گزار کہتے ہیں خدمت گزار احترام احترام ہوتا ہے عزت بسر کرنا بسر کرنا ہوتا ہے گزارنا عیسار قربانی کو بولتے ہیں عیسار اب ہم یہاں سے سبق کو شروع کریں گے بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑی نیک خاتون تھی جو بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ بڑی نیک خاتون تھی یہ نیک خانون تھی وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجزادی تھی جو پیغمبر اسلام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی ساجزادی ان کی بیٹی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے چاہنے کا مطلب ہوگا ان سے بہت محبت کرتے تھے بہت ان سے پیار کرتے تھے جو باپ تھا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا بہت پیار کرتا تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے ان کی شادی ان کا جو بیعہ ہوا شادی ہوئی نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی حضرت علی ان سے ہوئی اور ان کے دو بیٹے ان کے دو بیٹے ہوئے ان کا نام تھا امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ یہ دو بیٹے ہوئے ایک کا نام تھا حسن دوسرے کا نام تھا حسین بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑی ختمت گزار اور مہنتی تھی جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ بڑی ختمت گزار تھی یہ خدمت کرتی تھی خدمت گزار تھی اور مہنتی تھی اور سخت مہنت بھی کرتی تھی اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی ایک اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت ایک یہ اپنے شوہر کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی خدمت کرتی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کی اور اپنے جو شوہر ہے اور بچے ہیں ان کی خدمت کرتی تھی ان کے لیے ان کی خدمت کرنا ان کے کپڑے دونا ان کے لیے کھانا پکانا وغیرہ یہ کرتی تھی اس کے علاوہ گر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور اس کے علاوہ یہ گر کے جو دوسرے کام ہیں ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی دیکھو کیا کیا کام کرتی تھی کھانا پکاتی یہ کھانا بھی پکاتی تھی برطن صاف کرتی جو کھانے پینے کے جو برطن ہیں انہیں بھی صاف کرتی تھی کھانا پکاتی بھی تھی برطن بھی صاف کرتی تھی جاروں دیتی جو گھر میں جاروں بھی دیتی تھی صفائی کرتی تھی خود بیوی فاطمہ رضی اللہ اور اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستی پرانے زمانے میں جیسے آج ہم آٹا بازار سے لاتے ہیں یا کسی کے پاس مکی ہے اس کو ہم چکی پہ لے جاتے ہیں آٹے کی چکی جس کو ایسی جندر آتے ہیں اس پر لے جاتے ہیں پرانے زمانے میں چھوٹی سی ایک پتھر ہوتا تھا اس میں ان دانوں کو ڈال کر اسی طرح گھر میں وہ چکی ہوا کرتی تھی انہیں جو مکی ہے مکی یا اس وقت میں جو ہوتا تھا یا وہ باجرہ ہوتا تھا اس کو اس سے پیستے تھے آٹا بناتے تھے وہ گھر میں ہر ایک کے پاس گھر میں چکی ہوتی تھی اس کو اسی طرح ہاتھ سے ایک ڈنڈی ہے وہ ڈنڈی اس کے ساتھ میں لگا کر پھر ہاتھ سے اس ڈنڈی کو ایسے 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 گماتے تھے تو آٹا پیستی تھی جو بی بی فادمہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستی تھی یہ اپنے ہاتھوں سے یہ خود ایسے 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 چلاتی تھی اور یہ آٹا پیستی تھی اس سے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے اس سے ان کے ہاتھوں میں جو بی بی فادمہ رضی اللہ عنہ ہے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے گھٹے کہتے ہیں جو یہ چم تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے یہ ان جگہوں پہ تو اس کو کہتے ہیں گھٹے جس کو اسی اپنی زبان میں پوریاں آخت دیں ہیں نہیں پوری یہ تھا جگہ اندھی انہیں چاہیئے تھا تو جو کام کرنے والے ہیں جو آپ کے گھر والے جب آج آج کل گاس کٹائی کٹائے میں آپ دیکھنا اپنے باپ کے ہاتھوں کو ان کے یہاں پہ ان انگلیوں میں یہاں پہ یہ گھٹے پڑے ہوں گے یہ ان جگہوں پہ یہ انگلیوں کے یہاں سے وہ داتی کا جو دستہ ہے نا اس کو پکڑ پکڑ کے ان جگہوں سے یہ گھٹے پڑ جاتے ہیں اسی طرح سے اگر وہ کلہارہ کوئی چلانے والا ہے یا کوئی کھانو چلانے والا ہے اس کے ہاتھوں میں ان جگہوں پہ جب زیادہ کام کرتے ان جگہوں پہ کیا ہوتے ہیں وہ موٹا موٹا جو چم ہو جاتا ہے اسی کو بولتے ہیں گھٹا تو یہ جو گھٹے یہ پڑ جاتے ہیں جس کو اسی پوری جاتے ہیں یہ مجھے بھی تھوڑے سے یہ ہے یہ انہی کو بولتے ہیں گھٹے تو یہ گھٹے پڑ گئے تھے کس کے بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کیونکہ یہ اس کو جو یہ لکڑی ہے لکڑی سے پکڑتی تھی اور ایسے 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 گھماتی تھی کہ اس کو اس چکی کو تو آٹا پیستی تھی کل ہم اندر سے آگے پڑیں